بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھائی سٹوڈنٹس یہ امدیانات آؤٹسورٹس کا جو پرابلم ہے یہ مسلسل چلتا جا رہا ہے اور آج کی بھی یہ اہم نیوز ہے اور اس سے یہ ایک بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ پیپر جو ہیں وہ لیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ بورٹس کی اور گورنمنٹس کی آپس میں نہیں بن پا رہی ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا ابھی بیڈنگ کی بات ہو رہی ہے ابھی بولی دی جائے گی پھر کس کمپنی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے یہ پرابلم ہے اور دوسری طرف جو ہے پورے سندھ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اتجاج انہوں نے شروع کر دیا ہے اگر اتجاج اسی طرح جاری رہے گا تو یہ تو چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی تو جب تک اگر تو کوئی کمپنی جس کو بھی یہ دیں گے اس میں بھی کافی ٹائم لگے گا اور اس سارے ٹائم میں جو ہے ظاہر ہے ٹائم کنزیوم ہوگا اور اگر یہ جو سپلا یعنی جو سندھ پرائیویٹ اسکولز اسوسییشن ہیں اور پروفیسر اینڈ لیکچر اسوسییشن ہیں اگر یہ بھی کلیئر نہیں کرتے اور یہ بھی مطلب ہڑتال پر رہتے ہیں اور یہ بھی اتجاج پر رہتے ہیں جیسے انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا کھشتی جا رہی ہے اور اس میں ٹائم پیریٹ کنزیوم ہوگا بچوں کے وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ پیپر جو ہے میں ایک ہی بجائے اور لیٹ ہو جائیں تو یہ پروبلمز جو ہیں کچھ چل رہی ہے اس بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں یہ جو نیوز ہیں اس بارے میں امتحانات آؤٹسورس چیئرمن بورٹس کے گلے میں گھنٹی باندھی گئی تقنیقی معاملات کے لیے کمیٹی بنائیں محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورٹس کا چیئرمن بورٹس کو خطر سال محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورٹ نے سندھ میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کو آؤٹسورس کرنے کے سلسلے میں چیئرمن بورٹس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے محکمہ کی جانب سے صوبے کے تمام چیئرمن بورٹس کو خط بجوایا گیا جس میں ان سے کہا گیا وہ اشتہار تیار کریں فانانس اور تقنیقی معاملات کے لیے کمیٹی بنائیں اور ایک بورٹ اس سلسلے میں تمام بورٹس کی رینمائی و نمائندگی کریں خط میں کہا گیا ہے اتحانات آؤٹسورس کرنے کے لیے مشترکت آجویز پر مبنی اشتہار تیار کریں جس کے ذریعے بیڈنگ کھولی جائے تاکہ اس سلسلے میں تقنیقی معاملات تیہ ہو سکیں یہ خط محکمہ کے ایک سیکشن آفسر محمد زبیر قدبار کی جانب سے بودھ کو بجوایا گیا جس میں گروز کبل وزیر پر آئی یونیورسٹریز اینڈ بورٹس اسمائیل راہو کی زیر سدارت منعقض اجلاس کا حوالہ بھی دیا گیا یاد رہے کہ اجلاس میں تمام بورٹسیں کہا گیا ہے وہ علیدہ علیدہ اشتہار جاری نہ کریں بلکہ محکمہ تمام تعلیمی بورٹس کی جانب سے یہ اشتہار خود جاری کرے گا تاہم اب اس معاملے کو واپسی تعلیمی بورٹ کے حوالے کرتے ہو کہا گیا ہے تمام چیئرمن بورٹس آپس میں مشاورت سے فیصلہ کریں کون سا بورٹ یہ مشترکت اشتہار تیار کر کے تمام بورٹس کی جانب سے جاری کرے گا مزید براہ اشتہار جاری کرنے والا متعلقہ بورٹ ہی ایک کمیٹی بھی تشکیل دے گا جو امتحانات آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے ٹیکنیکل اور فائننشل تجاویز بھی دے گی کمیٹی میں تمام چیئرمن بورٹس کے علاوہ یونیویسٹیز اور بورٹس فائننس ایس این جی جی اے ڈی اور لارڈ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے بھی شامل ہوگے جاری کیا کہ خط کے مطابق تمام چیئرمن بورٹس کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ ابتدا میں صرف ای مارکنگ کا مرحلہ ہی آؤٹسورس کریں گے یا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کچھ امتحانی مراکز کے امتحان بھی آؤٹسورس کریں یاد رہے کہ ایک جانب بغیر کسی قانون سازی کے محکمہ یونیویسٹیز اور بورٹس ان میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کو آؤٹسورس کرنے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب اس فیصلے کے خلاف سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسییشن اور سندھ پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسییشن نے اس فیصلے کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے اچھا جی دوسری طرف امتحان آؤٹسورس کرنے کے خلاف یومیسٹیز آج منایا جائے گا سندھ کے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے طلبہ و طلبات کو تختہ مشک بنانے اور بورٹس امتحانات کو آؤٹسورس کرنے کے خلاف آج جمعیرات کو سندھ بھر کے تمام اسکول اور کالیجوں میں یومیسہ منایا جائے گا استاذہ سے آپ پٹیاں باندھ کر تدریسی فرائز انجام دیں گے سندھ پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسییشن آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالیجز ایسوسییشن تنظیم استاذہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طلبہ والدین اور سیول سوسائٹی سندھ کے یونیورسٹیز اور بورٹس کے کام سے سوشل میڈیا کے توسط سے سوالات کریں گے کہ بتایا جائے کہ امتحانات سے آٹھ ہفتے قبل امتحانی عمل کو یک دم بغیر کسی منصوبہ بندی کے نامعلوم طریقے کار کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے تو بھائی بات بلکل صحیح ہے بلکل اگر ایسا کچھ تھا تو ایک سال پہلے اس کی پوری منصوبہ بندی ہوتی یا اس بار کہہ دیا جاتا کہ 2024 میں ہوں گے اسی سال کیوں بزد ہیں کیا معاملات ہیں یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کھشتی نظر آ رہی ہیں جس سے مجھے پیپر لیٹ ہونے کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے تو آئی ہوپ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا کمنٹس ہیں ضرور کمنٹس بتائیے گا